سپریم کورٹ میں سٹان کرشنگ سے متعلق کیس کی سماعت کی گئی چیف جسٹس انور زہیر جمالی نے ریمارکس دیئے کہ مسئلہ کوئی ایک بھی ہو تو بات ہے یہاں تو مسائل کا امبار لگا ہے حکومت کچھ کرتی ہی نہیں جس کی وجہ سے ہمیں مداخلت کرنا پڑتی ہے وکیل خیبر پختنہا نے موقف اختیار کیا کہ سٹان کرشنگ کے معاملے پر صوبائی حکومت قانون سازی کر رہی ہے جس پر جسٹس امیر حانی مسلم نے کہا کہ اسلام آباد سے مری کے راستے سرکاری املاک پر بلاسٹنگ سے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور حالت ازار یہ ہے کہ ای او بی آئی کا ملازم تحصیل دار کے فرائز انجام دے رہا ہے علی زفر نے عدالت کو بتایا کہ ٹیکسلا کے لوگوں کا تو کاروبار اسی پہاڑوں کی کٹائی سے وابستہ ہے ایٹارنی جنرل نے پہاڑیوں کی کٹائی کے حوالے سے کمیشن بنانے کی تجویز دی جس پر جسٹس امیر حانی مسلم نے کہا کہ کمیشن کا مطلب ہے کہ کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ایک سال کے لیے پہاڑ لیز پر دینے والوں سے یہ نہیں پوچھا کہ چھ سال وہ کیسے کٹائی کرتے رہے سٹون کرشنگ کمپنی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل لیز کے حامل ہیں بلاسٹنگ قانونی طور پر کر رہے ہیں عدالت نے پہاڑوں کی کٹائی سے پابندی اٹھانے کی استدام استرد کرتے ہوئے کیس قسمات 29 جون تک ملتوی کر دی